وائٹننگ کریم بنانا سکھاؤں گی وہ بھی لائیف نیچرل انگریڈین سے آج میں ایک اپنے لیے کریم تیار کر رہی ہوں سوچا اس کریم کا طریقہ آپ سب کے ساتھ میں لازمان شیئر کر دوں جی ہاں اس کریم کے استعمال سے اگر آپ کے چہرے پر جھوریاں ہیں چھائیاں ہیں داغ دھبے ہیں ایکنی پیمپلز کے نشان رہ چکے ہیں یا پھر ایکنی پیمپلز ہیں یا آپ کے چہرے کی سکن بہت زیادہ رف دکھتی ہے نیچرل گلو نہیں کرتی تو اس کریم کے نو دن کے استعمال سے صرف اور صرف نو دن کے استعمال سے آپ کے چہرے کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ یہ میری گرنٹی ہے ختم ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے تو اس کریم کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگا زیتون کا تیر پنساری کی دکان سے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے بتا کے لینا ہے کہ چہرے کی اوپر استعمال کرنے والا اویل دے دیں یا پھر کھانے والا اویل دے دیں زیتون کا ٹھیک ہو گیا دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے ہوں گے بادام ٹھیک ہے یہ بادام وہ ہیں جو میں نے کل رات سے دودھ کے اندر کچھے دودھ کے اندر بھپوکے رکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ویزلین چاہیے ہوگی ایلو ویرا والی ویزلین مل جائے تو بہت زبردست نہیں تو نورمل ویزلین مل جائے تو کام چل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوں گے ویٹمین ای کیپسول سب سے لاشٹ میں آپ کو چاہیے ہوں گے بوائل رائس جو کہ میں نے یہاں ابھی پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پانی بلکہ بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی رائس اس کریم کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کریم کو دس دن کے لیے بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رائس ہے تقریبا دو کھانے کے چمچ میں نے رات کو پانی کے اندر اس مٹی کے باہل کے اندر گھوکے رکھ دیا تھے اب جو ہے میں نے پانی بوائل کیا ہے اس پانی کے اندر جو ہے میں اس پانی کے اندر یہ رائس جو ہے ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی بوائل کرنے کے لیے تو آپ سب نے اس کریم کو بنانے کا طریقہ جو ہے کمپلیٹ دیکھنا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اس کی پلنی کرنا کیونکہ اس پہ ایک ایک جو بھی بات میں بتا رہی ہو آپ سب کے کام آنے والی ہے تاکہ آپ بار بار مجھے کومیٹس نہیں کریں کہ آپ یہ بتا دو یہ کیسے کرنا ہے وہ بتا دو وہ کیسے کرنا ہے تو یہاں پانی بوائل ہو چکا ہے ہم اس پانی کے اندر رائس کو اچھے سے بوائل کریں گے بلکل گھلا لے لیں گے آٹا آٹا کر لیں گے ٹھیک ہے تو جناب ایک سائیڈ پہ چاول ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم فری نہیں رہیں گے یہ جو ہم نے بادام دودھ کے اندر بیوکے رکھے ہیں ان باداموں کا ہم اب چھلکہ اتار لیں گے چھلکہ اچھے سے اتارنا ہے تھوڑا سا بھی نہیں رہنا چاہیے یہ چھلکہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں نے چھلکے کو اتار کے فیکٹ دے جا رہا ہے سائیڈ پہ تو یہاں ہم نے بادام کا چھلکہ اچھے سے اتار لیا ہے یہ تقریباً بارہ بادام ہے میں یہاں ایک ہفتے کے لئے کریم تیار کر رہی ہوں اگر آپ دس دن کے لئے کریم تیار کریں گے تو آپ کو چوبیس بادام لینے پڑیں گے باقی چیزیں جیسے جیسے میں ایڈ کرتی جاؤں گی ان کی مقتار میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس کریم کو آپ صرف دس دن کے لئے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں لیکن میں صرف ایک ہفتے کے لئے بنا کر دکھا رہی ہوں تو چاول جو ہے بوئل ہو رہے ہیں اب ہم ان باداموں کو اچھے سے پیس لیں گے بڑا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اور ہاں اور یہ تیار کرنے کے لئے آپ کے پاس یہ پتھر کی دوری ہونی چاہیے ہماری زبان میں تو اس کو دوری بولتے ہیں آپ کی زبان میں مطلب کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بادام جو ہے اب اس کے در میں اچھے سے پیس لوں گی ان کا اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی تھوڑے سے بھی دانے دار دانے نہیں ہونے چاہیے بلکل پیسٹ اس کا اچھے سے بنا لینا ہے اچھا تو جناب بادام کو اچھے سے کوٹ کے پیس کے ہم نے پیسٹ تیار کر لیا ہے اب انتظار ہے چاولوں کے بوئل ہونے کا تقریباً بوئل ہو چکے ہیں بس پانی ہم نے چاولوں کے اندر جو ایڈ کیا تھا وہ پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ان بوئل چاولوں کے اندر ہم نے پانی ڈرائی کرنا ہے کہ سارا پانی ڈرائی ہو جب بس ونڈ ہاف کھانے کا چمچ پانی ان چاولوں کے اندر رہنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو جب تک اتنا پانی رہ نہیں جاتا تب تک ہم ان چاولوں کو بوئل کرتے رہیں گے ٹھیک ہے یہاں میرا بیٹا آ چکا ہے اور اس کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سب کو بتا رہی ہوں سمجھا رہی ہوں دکھا رہی ہوں اس کریم کو بنانے کا طریقہ تو آپ سب نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ اگر واش کرنا ہے تو جلدی سے جائیے میرے یوٹیوب چینل پر یہ پکیدہ میرے یوٹیوب چینل کا نام بھی لکھا ہوا آ رہا ہے میں بتا بھی دیتی ہوں میرے چینل کا نام ہے لائف وید اکرا اصد یوٹیوب چینل پر جا کے سرچ کریں پہلے نمبر پر آپ کو میرا چینل ملے گا آپ نے اس چینل پر جا کے یہ ویڈیو وانچ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو کچھ زبردستی نہیں ہے ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا مد بھولیے گا تو مہا چکری ہے میرا مٹھو مٹھو میاں مٹھو مہا چکری میرا گوشو تو جناب یہاں چاوہ جو ہے بوائل ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اچھے سے میں نے بوائل کر لیے ہیں ٹھیک ہے تقریباً بارہ بادام کے لیے رائس اتنے آپ نے بوائل کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ان رائس کے اندر کم اس کم ڈیڑھ کھانے کا چمچ پانی رہنا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو ابھی جس کے اندر ہم نے بادام پیسے تھے اسی پیسٹ کے اندر ہم یہ چاوٹ ایڈ کر دیں گے اور ان کا بھی ہم اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے چاروں کا پیسٹ ہوں ہے بہت آسانی سے بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ایڈ کریں گے دو چمچ اندازے کے طور پر کچھا دودھ کچھا دودھ بکری کا مل جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ بھیانس کا ایڈ کر لیجیگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے برزلین تقریبا ون ٹیس پن اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک ویٹمنٹی کی ٹیس پن ایک ہی ایڈ کریں گے اگر آر دن کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم ایک ایڈ کریں گے اگر ہم دس دن کے لیے بنا رہے ہیں تو زیادہ دو ڈاکٹو اور یہاں تقریباً ون ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے اولی مول تو یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو جناب آپ نے اس کو کسی جار کے اندر یا کسی ڈبی کے اندر اس کو سٹور کر کے رکھ لینا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈیلی رات کو آپ نے اپنے چہرے کو اچھے سے دھو لینا ہے اس فیس واش سے اس سابون سے جو آپ کے چہرے کو سوٹ کرتا ہے ویسے میں آپ کو ریفر کروں گی آپ ڈو سابون ہی استعمال کرو وائٹ کڈر کا جو ڈو سابون ہے وہ استعمال کرو اس کے بڑے زبردست فائدے ہیں ٹھیک ہے ڈو سابون سے آپ نے اپنے چہرے کو رات کو اچھے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اپنے چہرے کا پانی اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اس کے بعد جناب آپ نے رات کو سوتے وقت آپ نے اس کریم کو نورمل نائٹ کریم کی طرح استعمال کرنا ہے اپنے چہرے کی اوپر لگا کے ایک سو دو منٹ اپنے پورے چہرے کی اوپر آپ نے اچھے سے مساج کرنا ہے ریلیکس فیل کرنا ہے ٹھیک ہے چہرے کی اوپر آپ نے اچھے سے لگا کے مساج کرنا ہے اپنے چہرے کی اوپر ماتھے کی اوپر لپس کی اوپر نوز کی اوپر اپنے گالوں کی اوپر چکس کی اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کچن میں کام نہیں کرنا ڈریکٹ آپ نے سو جانا ہے سبح اوٹ کے آپ نے ڈف سابون کی مدد سے اس کو واش کر لینا ہے تو اس کے بعد دیکھئے گا انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر بڑا ہی امیزنگ آپ کو ریزرٹ ملے گا مختلف قسم کی کریموں سے جناب آپ کی جان چھوڑ جائے گی کافی دنوں سے میری بہنوں کے بھائیوں کے جو ہیں کومیٹس آ رہے تھے کہ آپ کو وائٹننگ کریم ہمیں بتاؤ جس سے ہماری چہرے کی جند بھی سیف رہے اور ہمارا کلر بھی فیر ہو جائے جھوڑیاں بھی ختم ہو جائیں تو جناب میرے کریم جو ہے آپ سب کے لیے بنا دی ہے اب استعمال کرنی ہے نہیں کرنی آپ لوگ کا ہے میں نے اچھی خالص چیز بنا کر آپ کو دکھا دی ہے اب آپ لوگ پر ڈیپرینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اب مجھے پورا ہفتہ یہ کریم دوسری بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ فائملے کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ